اعوذ باللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و اعلیٰ و صحابیٰ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آجل انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے تری پیس دنک کی اس سے پہلے بھی اس کا ویلیم لانچ کیا الحمدللہ رب العالمین وہ ختم ہوٹا تھا اس لئے ڈیسائیڈ کیا ہے سیکنڈ والیم بھی ابھی لگا دیا جائے اور اس میں ایک عرص یہ بھی کریں گے دیکھیں ویڈیو میں بھی بول دیا تھا کہ وہ پیکنگ کے بغیر آئے گا انشاءاللہ وہ پیکنگ میں بھی دوا دیں گے تصویر نہیں ہوگی دیکھیں اس کی بھی کاسٹ ہے لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ہمیں لات میں ملا تھا دوسری سائیڈ پہ برینڈ کا نام لکھا ہوگا ہے اس لئے وہ نہیں دکھائیں گے جب آپ کے پاس آئے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا لیکن یہ بیگ برینڈ کا تھا لات میں ملا مطلب ہی در سے مل گیا تھا تو آپ کو فری میں آ رہے ہیں اس کی کاسٹ ایڈ نہیں تھی پہلے بھی آپ کچھ دوست یہ نہیں بولن گا ہمیں پیکنگ میں آیا آپ نے پیکنگ کے بغیر ریٹ دیا تھا لیکن خدا نہ ہستا کہ آپ ایک انلے کارڈ بھی کم ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں اتراز آ جاتے ہیں اس لئے بارہر ٹویسٹ کرتے ہیں کہ کمپلسٹ کر لیا کریں انہیں اس بھی سپرہ کارڈ لاتے ہیں اس کو بھی ڈیسائیڈ یہی تھا کہ ویڈوڈ پیکنگ آئے گا لیکن ہمیں وہ بیگ مل گیا ہے مطلب مناسب ملا تھا آپ کو ساتھ ہی بکوا دیں گے کیونکہ سوٹ بچ لائے گا پیکنگ میں سوٹ ٹھیک رہتا ہے مٹی وغیرہ نہیں لگے گی یہ لئے اس کی فرنٹ سائیڈ آج لائے گی ڈیسائن وہ ہی ہوں گے لوگ کو پہلے دکھائے تھے لیکن کلر کلر ہوں گے اب یہ والا ڈیسائن پہلے والیم میں غالباً بلیک پہ تھا اسی کا ہی لوگ پہلے ڈیسائن دکھایا تھا ڈیسائن میں پھر عرض کرتا ہے کہ لو سیم ہوں گے وہ بلیک کلر پہ تھا یہ والا اس کلر پہ ہے ٹوٹل پانچ سوٹ کا ہی والیم ہو گیا پرائس بھی صرف تیرہ سو پٹلاس ہو گی ایک سوٹ کی پانچ سوٹ کا سیٹ بنگ لائے گا صرف اور صرف چھے ہزار سات سو پٹلاس میں تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارڈیز آئیں گے ایک سیٹ بنگ لائے گا سات ہزار پٹلاس میں ٹروزر سب کے پلین آئیں گے دوبارہ عرض کرتا ہے کہ لے پیکنگ میں ہی آپ کو آئے گا اس طرح یہ پیکنگ ہوگی دوسری سائیڈ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ برینڈ کا نام مینچن ہے اس لیے وہ مناسب نہیں ہے اور رکویسٹ ہے اس کو یہ نہ سمجھے گا بھائی یہ تو اتنے اچھے بیگ نہیں بنے بیگ ٹھیک ہے لیکن لات میں تھے ریڈ بھی مناسب تھا اس لیے اسی کو لگا دیا گیا ہے ویسے بلپرز بن نصار کا بھی جو بیگ ہم لگاتے ہیں نا وہ تقریباً ٹھائٹی روپیس کافٹ کرتا ہے آلموست ٹھائٹی ٹھائف ہو جاتا ہے کچھ ڈیمیج ہو گئے اس انداز سے نا یہ اگلی اس کی فرنٹ سائیڈ آ جائے کہ کلر اس کا میں بھی ویڈیو میں بلیک نظر آ رہا ہو لیکن یہ بلیک نہیں ہے دوبارہ عرض کرتا چلوں یہ بلیک نہیں ہے اس کو ڈارک براؤن بول سکتے ہیں ڈیزائن بھی اس کا ڈیفرنٹ ہے یہ وہی ڈیزائن ہے جو پہلے والی ویڈیو میں فسٹ ڈیزائن دکھایا تھا بلو شیڈ میں اس کا یہ کلر کلینج ہے ڈیٹیل آپ کو پہلے ساری بتا دی گئی تھی اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ اولٹ سائیڈ ہے فرنٹ یہ والا آ جائے گا کلر کی گرنٹی ہوگی اور یہ گولڈن بھی انشاءاللہ اترے گا نہیں بلکل بے فکر ہوگی آپ پرکلیس کر سکیں کوالٹی دنک ہوگی لیکن بہت اچھی تیار ہے دنک کا یہ لیول آتا نہیں ہے تیاری پہ میں بھی اسی وجہ سے اللہ کے شکرہ مال جلد سیل ہو گیا ہے ڈیزائننگ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے کہ فور سائٹ بارڈر ہی ڈبٹے ہوں گے اور کیونٹیٹ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی میں بیس وجہ سے بھی جلد سیل ہو گیا ہے لیکن اچھا ریسپونس تھا الحمدللہ دوبارہ روپیٹ کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائز صرف اور صرف تیرہ سو پتلاس ہو گی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو گا چھے ہزار ساتھ سو پتلاس کا بنے گا تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارڈیز آج لائیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ ساتھ ہزار پتلاس کا ہی بنے گا ایک ریگویسٹ یہ بھی ہے دوستوں کو پہلا والیم نہیں گئے کیونکہ ابھی کافی میسلیز تھے لو ریڈ کرنے والے ہیں ان سے معذرت ہے لیکن پریفرنس یہی دیں گے اگر انہوں نے یہ کلر پسند آئے تو پہلے ان کو بٹن کریں گے اس کے بعد سیکنڈ والوں کی بٹن کریں گے ڈزائن تو وہی ہے سارے صرف کلر کمبینیشن کلینج ہے اس کے بھی ڈارک کلر ہے وہ بھی ڈارک ہی تھے اور ہم نے اس ٹائم بھی ڈیسائیڈ کیا تھا دونوں کے کلر آل موسٹ سیم لیول پہ تھے جو ہم نے والیم بنایا تھا یہ بھی ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اب یہ والا ڈزائن پہلے والے والیم میں غالباً براؤن کلر پہ تھا اس والیم میں یہ ڈارک گرین کہلیں لیکن خوبصورت ہے آپ کو بھی کیمرے میں بھی اچھا نظر آ رہا ہو جا ہے ابھی یہ خوبصورت نفاست بھی ہے ٹروزر کے سب کے اڈائی میٹر آ جائیں گے آل موسٹ کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹو ویب سائٹ پر پلیس کروا دیا کریں ویب سائٹ ہے www.binisar.com اور ایک ارز یہ بھی ہے پیمٹ ہمارے کیش اوڈ ڈیلیوری ہوتی جو زیادہ ترکر تو معلوم ہے جو نیا کسٹمر ہوتا ہے اس کے یہی سوال ہوتے ہیں بھئی پیمٹ کیسے ہیں کیا معاملات ہیں ہمارا بہت سمپل وی ہے آپ نے اڈلسٹ ویب سائٹ پر آرڈر پلیس کرنا ہے وہ اپنا اڈریس ٹھیک لکھئے گا ہم آپ کو بھی جوا دیں گے اڈلسٹ کوریر والا آپ کو دینے آتا ہے پارسل آپ کی شوق پر یا آپ کے دور سٹیپ پر تو آپ نے اس ٹائم ان کو پیمٹ دے دینی ہے ہاں اڈلنک کا والیوم ہوتا ہے زیادہ مطلب والیوم سے مراد کمانٹی تیس سوٹ ہے کلالی سوٹ ہے یا فورٹی تھوزنڈ سے اوپر کا بیلنس وہ ہم کیش اور ڈلیوری نہیں بھی گلواتے اس میں ہم کچھ پیمٹ اڈوانسمنٹ گوا لیتے ہیں یا فل پیمٹ اڈوانسمنٹ گوا کے وہ آپ کو بیلٹی لگوا دیتے ہیں بیلٹی ہوتا ہے جو مطلب ٹریک بغیرہ گلاتے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہے کہ کلالی سوٹ بہت کم لگتے ہیں ویل فرز اگر ہم تیس کلالی سوٹ بھی بھی گلوائیں اس میں ٹرک بائی ٹرک کہہ لیں کلالی بیلٹی لسکو بولتے ہیں تو تیس کلالی سوٹ کے لہور ہو اسلام آباد کراکلی کراکلی نہیں سوری پندلاب کے اگر بات کیلائے تیس یا کلالی سوٹ پر میکشمم پانچ سو کلالی سوٹ ہو جاتے ہیں یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا لافٹ ڈیزائن جو ہے جس طرح اس میں بھی تھا وہ پرنٹ ایٹ ہے یہ والا بھی پرنٹ ایٹ ہو گیا یہ ڈیڈیٹل پرنٹ ہے اب ڈیڈیٹل پرنٹ ایٹسپینسیو ہوتا ہے لیکن وہ والا پرنٹ بھی ایٹسپینسیو ہے کیونکہ پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا وہ دو ادابات اور ڈائی ہوا اور اس کے بعد پرنٹ ہوا ہے میرے خیال سے اس کی اور اس کی کاسٹ کے لحاظ سے دیکھا ہے میں بھی برابر آئے اگر یہ روٹری بوزہ رہا تھا تو پھر اس کی کافٹ کام مانی تھی یا انسپینس کلینج ہو بھی سکتا ہے ابھی فوراں کیلکولیشن میں نے تو نہیں کی تو ایک احتیاط تن بتا دیں گے کہ میں بھی برابر ہو یا میں بھی اس کی کچھ کام مانی ہے اب یہ والا ڈیزائن بھی آپ کو پتا ہو جا پہلے والے والیوم میں بھی تھا لیکن اس کا کلر کلینج تھا اس کا کلر کلینج ہے الکرم پروسیسنگ مل کا عمال ہو جا قوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے قوالٹی دنگ کی نا یہ لسکٹ بٹا جائے گا لاسٹ پار اگین ارس کرتا جلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف تیرہ سو پر کلاس ہو گی پانچ سوٹ کا والیوم ہو جا سیہ ہزار ساب سو پر کلاس کا بنے گا تین سو آل آور پاکستان پوریر کلارجز ہوں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لے گا سات ہزار پر کلاس کا امید ہے ویڈیو کے سمجھ لائی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ